ویورس امید کرتی ہیں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا خالد اوفیشل اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو کشام دیت کہتی ہوں جہانگیر میرے ساتھ ہیں ہم سلام علیکم ویورس حال جاڑے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم دربار پہ آئے ہوئے ہیں یہ شاہ شمس تبریز کا دربار ہے ان کو شاہ شمس سب زباری بھی کہتے ہیں اب یہ اولہ عالم کہ یہ شاہ شمس سب زباری ہے یہ شاہ شمس تبریز ہے کہتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جو ہے وہ تبریز میں چلے گئے تھے یہ کوئی اور ہستی ہے یہ شبزہ وار ہے اصل میں شاہ شمس تبریز جو ہے تبریز اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ احراق کا ایک علاقہ ہے جس کا نام تبریز ہے اور سب زبار بھی احراق کا ہی گاؤں ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو تبریز ہیں اور سب زباری ہیں وہ دونوں انہی کے لقب ہیں اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ تبریز اور بزرگ ہیں اور سب زباری اور بزرگ ہیں لیکن اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور عالم دین تھے یہ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے لقب دیا شاہ رکن عالم صاحب کو جو رکن و دین عالم کا جبکہ ان کا اصل نام حضرت ابو الفتر رحمت اللہ علیہ تھا اور انہوں نے لقب دیا حقن و دین عالم کا اور ابھی ہم آپ کو سارا دکھائیں گے ان کی سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ پانچ سو اٹھٹک اٹھٹک یعنی کہ فائف تھرٹی ایٹ ہجری میں فائف تھرٹی ایٹ ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور ان کی جو وفات ہوئی وہ چھے کو بجھتر ہجری میں ہوئی تو یہاں پر ہاکرز بھی گھوم رہے ہیں آپ کو ابھی دیکھیں یہ چھولے والا جو ہے چنے بیچ رہا ہے لیکن یہ چھولے گرتے ہیں اور یہاں پر کافی کارے سٹالز بھی لگے ہیں گرا یہ پیچھے کا بھیو دکھاؤ گرا سٹالز آپ کو دکھاتے ہیں ہم ون با ون سٹالز میں کیا ہے یہاں پہ جو نظرانے دیے جاتے ہیں نظرانے ان سٹال میں مل رہے ہیں آگے بھڑھ کر ان کو سٹال دکھانا بیٹا سارے سٹال دکھا دیں ان میں نظرانے ہوتے ہیں مخانے بیتے ہیں چادرے ہیں پھول ہیں گربتیاں ہیں اور نظرانوں کی مختلف اشیاں ہیں لوکٹ ہیں آگے آگے بیٹا سٹوپ کرنا سٹوپ کر کے نہیں آگے آگے بیٹا ہم آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پہ بیگرز بھی ہیں ان کا دکھاؤ آپ بیگرز دکھاؤ ان کو بیگرز ہیں یہ بیگرز ہیں اور یہ یہیں پر ہوتے ہیں سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ گینگ کے درو بیٹھے ہوتے ہیں بیگرز کی طرف دیکھتے رو نا ان کی ویڈیو بناو یہ بیگرز دکھاؤ یہ بیگرز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خاندانی اور یہ کپ سے بیٹھے ہیں اور یہ اپنے نارے مارتے رہتے ہیں ان کے پورے گروپس ہیں تو آگے ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے جاتے ہیں چلا یہ شاہ شمز دربار کا آپ کو پورا ویو دے رہے ہیں کہ پورا دربار ہے اور اب اس میں ہم داخل ہوں گے اگر ہمیں اجازت ملی تو ہم اس میں داخل ہو کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹرالز نہیں گا دے ہوئے یاد ہوں جب ہم آئے تھے کہ تب کرونا کی وجہ سے بند تھا یہ پچھلے سالی کتیس کی بھی بات ہے اندر نہیں جا سکتے ہیں یہ ناو نہیں ہے یہ آپ کیا بہتگا ہم سیڑیوں سے ہم اترے ہیں وہاں پر ہارمونیم اور دبلے والے بیٹھے ہیں جو سارا دن بیٹھ کے نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور شاہ شمز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں ہم کا کلام پیش کر رہے ہیں تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے اب ہم شاہ شمز تبریز کے مزار کی طرح بڑھتے ہیں ازانیں آ رہی ہیں یہاں پر اوپر جانے کی سیڑیاں ہیں بابا جی کا دربار ہے شاہ شمز تبریز کا دربار ہے یہاں پہ ہم اس سیڑیوں پہ چڑھ کے اندر جائیں گے اندر تدفین ہوئی بھی ہے اندر فون ہے اندر فون کا روزہ مبارک ہے تو اندر جا کے ہم زیارت کریں گے آپ کو بھی کوشش کریں گے دکھائیں یہاں پہ چراغ جلائے ہوئے ہیں جن کو کہتے ہیں دیوے جلائے ہوئے ہیں یہ چراغ جلاتے ہیں اور منتے مانگ کے جاتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی جن کی اولادیں نہیں ہوتی جن کی اولادیں نہیں ہوتی ان کی اولاد ہو جاتی ہے لوگ منتے مانگ کے جاتے ہیں اور ان کی منتے مرادیں پوری ہوتی ہیں جو جو ان کی جائز خواہشات ہوتی ہیں تو اب اوپر چلتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر سب کی قبریں ہیں کن کی ہے بتاؤ ذرا یہ مردین یہ جو مردین ہیں ان کی قبریں ہیں یہ ساری شاشنز تبریز میں قبریں ہیں جو ان کے مردین ہیں ان کی یہ ہم بیک سائٹ پہ آگئے ہیں بیک سائٹ سے ہم نکر رہے ہیں دیکھتے ہیں مردین کی قبریں ہیں یہ آپ کو ان کی چھت دکھا رہے ہیں بڑی پرانے زمانے کی بڑی سٹائلیس چھت ہیں یہ جالیاں دکھا رہے ہیں لوگ یہاں منتے بھی مانگ جاتے ہیں دیال کی ساری بنیوی ہیں یہ سہن ہے سیڑھیاں تو نہیں اترے گردنا جائیں آج 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 سیڑھیاں باہر بھی قبریں ہیں سہن ہے باہر بھی قبریں ہیں باہر بھی قبریں ہیں اور یہاں سہن ہے آگے جو رہے ہیں کیا سیڑھی آئے تو بتانا گردنا جائیں یہاں بھی قبریں ہیں ان کی ہیں جو ان کے مردین تھے اور شاگرد تھے وہ تدفین ہے یہاں پر بڑی مشکل سے ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر پرمیشن نہیں ہوتی ویڈیو کی یہ پیچھے سہن ہے اس قبروں کے پیچھے تو ہم یہ دکھا رہے ہیں یہاں پر لوگ منتے مانتے ہیں یہاں پر لوگ منتے مانتے ہیں یہاں لوگ منتے مانتے ہیں مرادے مانتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتیں جو بھی جن کی خواہشات ہوتی ہیں شادی نہیں ہو رہی سارے ان کی قبول ہوتی ہیں یہ پیجنس ہیں اسے ہیں چرپن بھی کہ رہے ہیں یہ سنگن بھی کر رہے ہیں یہ پاہر کے دنیا سے آتے ہیں وہ یہاں پر بس جاتے ہیں پھر یہ چلے گاتے ہیں اور پھر میں بڑی کوابی کا شکوون کا احساس ہے ہماری پیجنز ہماری پیجنج ہماری پران کریں موسیقی 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 ہماری آنکھوں کے لئے دعا کرنی ہے جیسا کہ جہنگی نے آپ سے کہا ہے ہم دونوں کے آنکھوں کا مسئلہ ہے اور ہماری اولاد کے لئے اللہ ہمیں بے اب اولاد دے اور جو جو آپ کی منتیں ہیں وہ بھی آپ آکے مانگ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ اچھا لگا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر تھینکیو بابا جی ہیں جو ان کے پورا شجرہ نصب آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آج آپ کو ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا اور حضرت شاہ شمس تک ان کا جانشین صلاح الدین ان کے جانشین ہیں بابا شاہ شمس تبریز کے جانشین ہیں حضرت صلاح الدین تک بابا جی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یہ آلِ علی ہیں سید بادشاہ ہیں اور حضرت شاہ شمس کے بعد آپ کے بیٹے آپ کے جانشین صلاح الدین شہزادہ کے ساتھ ان کے شجرہ نصب ختم ہوا اور جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی اولاد تو ختم نہیں ہوئی لیکن آپ کی اولاد تو دنیا میں کافی پھیلی ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو شجرہ نصب لکھا ہوا ہے حضرت صلاح الدین تک لکھا ہوا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل اولاد ہیں یہ اور سادات ہیں اور یہ دو سردار دو عالم کے یہ جانشین ہیں اور پوری دنیا کے سردار ہیں سید تو ویسے بھی آلہ مقام ہوتے ہیں ہم تو سیدوں کے خاک بھی نہیں ہیں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں تو یہ سارا شجرہ نصب آپ کو دکھ رہا ہوگا